ناظرین آپ کی ملاقات ایک میں نوجوان سے کروا رہا ہوں جو پاکستان سے امیگرنٹ ویزا لے کے سویڈن میں آئے ہیں ان کی سٹوڈی بڑی انٹریسٹنگ ہے اور پھر یہ ایتھوپیا وہاں سے انہوں نے ایمبیسٹی سے یہ سارا ویزا پروسس مکمل کیا کیونکہ بہت سے لوگ یہ جانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان سے ایتھوپیا جانے کا کیا پروسس ہے پھر یہ ٹیلنٹ ویزا لے کے پاکستان سے آئے ہیں اس حوالے سے میں نے ایک دو ویلاغز بھی اپنے اس چینل پر بنایا تھے کہ پاکستان سے جو عالی تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ ٹیلنٹ ویزا لے کے سویڈن میں آ سکتے ہیں جاب سرچ ویزا ہوتا ہے یہاں پہ آکے وہ جاب تلاش کرتے ہیں اگر ان کو جاب مل جائے تو پھر وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں تو اس لحاظ سے ان کی جو سکسس سٹوری ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے فائدہ ماند ہوگی تو چلتے ہیں جناب ڈاکٹر حسین صاحب کے طرف اسلام علیکم وآلیکم ڈاکٹر صاحب اپنا پہلا پورا تعرف کروائیے گا میرا نام محمد حسنہ نیاز ہے میں پاکستان ڈسٹرک منڈی بہوادین سے بلان کرتا ہوں اور میں ایم فل ایڈوکیشن ہوں میری اور میں جاب سرچ ویزا پہ ہائیلی کالیفائیڈ پرمیٹ پیدا رہا ہوں نورس ویڈن میں یعنی پاکستان میں آپ کی ایڈوکیشن سے آپ نے ڈی وی ایم کیا اور اس کے بعد ایم فل کیا اور اس کے بعد آپ نے پھر یہ سویڈن کا جو ہے وہ جاب سرچ ویزا جو ہے اس کی ذرا تفصیل بتائیے کس طرح سے آئیے جاب سرچ ویزا لانسٹ جولائی میں انہوں نے لانچ کیا ہے یہ جاب سرچ ویزا ہائیلی کالیفائیڈ پرسنز کے لیے ہے یہ تین ماہ کا چھ ماہ کا نو ماہ کا ویزا لانچ کرتے ہیں اس میں یہ اقت ہے کہ آپ کی منیم ایڈوکیشن ایم فل ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ جتنے مہینے کی اپنی نیگے ہیلتھ انشورنس جمع کروائیں گے اور جتنے آپ اپنے بینک ریزرز شو کریں گے اتنے میں نکاپ کو ویزا جائے یعنی ایم فل کے برابر ایڈوکیشن ہو کسی بھی فیلڈ میں ہو جائے ایٹی لیر ایڈوکیشن یونیورسٹی سے ہو جائے یعنی نورمل ایم سی کے بعد دو سال کی مزید ایم فل یا بعض ایم سی میں ایم سی آنرز کی شرط دگری ہوتی ہے ایکویلنٹ ٹو ایم فل تو وہ لوگ یعنی اپلائی کر سکتے ہیں سیمپل گریجویشن والوں کو یہ ویزا گراند کسی کو بھی نیاز پکینا نہیں کیا ٹھیک ہے یا یہ گریجویشن کے بعد دوبارہ جنہوں نے ایم فل کیا ہے ایم سی والوں کو بھی یہ کنسیڈر نہیں کرتے ایم فل والوں کو چیلے کرتے اچھا اس کے علاوہ اور باقی اس کے لیے کیا ریکوارمنٹس ہوتی ہیں سر اس کے لیے کوئی لمبی ٹھوڑی ریکوارمنٹ نہیں ہے ایڈوکیشن آپ بھی کمپلیٹ ہونی چاہیے آپ کے بینک ریزروز ہونی چاہیے ہیں ایک لاکھ ستنہ ہزار سویڈیش کروں پلس جو آپ کی فلائٹ کے خرچے ہیں ایئر ٹکٹس بس اتنے میں چلیں زیادہ نامیوں کام چلتا ہے اس کو کوئی مچور نہیں کرنا آپ نے بینک سٹیٹمنٹ کو ایک دن رکھیں اس کے اگلے دن ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ہیلتھ انشورنس ہے ایک آپ نے کرنا ہوتے ایو ایچار کا فارم وہ اسی وقت آپ نے ڈاؤنڈ کرنا ہے اس کو دوبارہ سائن کر کے سکین کر کے لینا ہوتا ہے وہ پاپر آپ ایٹار نہیں ہے آپ ان کی ایو ایچار کو پاپر آپ ایٹار نہیں کرتے ہیں وہ آپ کی ڈیگریز جو ہے نا وہ ایچ ایسی سے ویریفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارا کام سی طرح یہ ہے کہ اس فارم کو ڈاؤنڈ کرنا ہے اور اپلوڈ کر دینا سائن کرنے کے بعد وہ باقی ایچار کرنا ہے باقی ان کو کام ہے اچھا یہ ویزا جو نوملی ہے ایٹار تین مہینے سے نو مہینے تک کا ہوتا ہے تین ماہ کا ہوتا ہے جو سویڈن میں رہن ہے یہاں تمام ایکسپنس جو ہیں وہ آپ نے خود برداشت کرنے ہیں آپ خود کام نہیں کر سکتے اگر آپ کی جاب ہو جائے پھر آپ اس پر کام کر سکتے جاب نہیں ہوتی اگر آپ کام نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کام نہیں کر سکتے آپ کو کمی دیر ہو گئی سویڈن آئے ہوئے مجھے پرسوں تین ماہ ہو جائیں گی تین ماہ ہو جائیں گی جی تو دیکھیں آپ بھئی پاکستان سے ڈاکٹر سنیند صاحب جو ہیں وہ ٹیلنٹ ویزا لے کے سویڈن آئے ہیں اپنی قسمت آزمانے کے لیے اور اس کے بعد ابھی ہم ان سے مزید پوچھیں گے کہ وہ ایتھوپیا جانے کا کیا پروسس ہے بارل تین ماہ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ بھی جو ہے وہ آپ کا جاب انٹریویو بھی ہو گئے میرے تین انٹریویوز ہوئے ہیں اس میں سے ایک جو ہے اس میں ابھی میں پروسیڈین چال رہی ہے جی امید ہے انشاءاللہ نیکس منت میں اس کا کوئی نپلی ریزرٹ آ جائے گا انشاءاللہ میں اپلائی کر رہا ہوں آپ کو بتا ہے کہ اس میں لمبا چوڑا پروسیس ہے جاب انٹنگ سویڈن میں ابھی مشکل ہو گئی ہے آئی سے پہلے آپ کو بتا ہے کہ ریپائرمنٹس کام تھی تھرٹین تھوزنڈ کی ریپائرمنٹس تھی انورک برمٹ کے لیے تو کچھ چیزیں ایزی ہو جاتی اور پھر یہ ہے کہ اس وقت سویڈش کروں کی ریکوائی ہے اس کے بعد چیزیں بہت زیادہ ٹاپل ہو گئی ہیں یہ ایک مشکل ٹاسک ہے نیو کمر کے لیے باقی تو اللہ ہے کہہ رہے تھے یعنی پر 1 نومبر کے بعد جو منم سیلوریٰ ٹونٹی سوزنڈ تری انڈر سیکسٹی پر منٹ کے لیے یہ تھوڑا آپ سمجھتے ہیں مشکل ٹاپل ہے یہ ایک مشکل ڈاسک ہے نیو کمر کے لیے لیکن جو اعلی تعلیم بیافتہ لوگ یہ ٹیلی ایک چیزی پہ آتے ہیں ان میں اس میں انڈسٹری کورمیٹر کرتی ہے کچھ انڈسٹری ایسی ہیں کہ وہاں پہ آئی ٹی والے ہو کے لوگ اسلام کہہ رہے ہیں انجیننگ والے لوگ اسلام کے لیے سانتی ہے ٹھیک ہے منجمنٹ میں لوگ جو آتی ہے ہوتل منجمنٹ کے اگر بندہ ہوتل منجمنٹ میں آئی تو یہ ہوتل کی بہت بڑی انڈسٹری ہے فیلیش یا سکینڈینی بھی آپ کے آنے ساتھ ہوتل کی بہت بڑی انڈسٹری ہے تو اس میں لوگ بڑی جازی ایڈزست ہو سکتی ہیں مختلف فیلڈز ہوتی ہیں فیلڈ ٹو فیلڈ جو ہیں چیزیں بھی کرتی ہیں اچھا اس کے بعد آپ تھوڑا ساتھ یہ بتائیے پروسیجر اپلائی کرنے کا آپ نے کس طرح سے اپلائی کیا اور اس کے بعد پھر ایتھوپیا جانے کا جو ہے وہ سین وہ کب ہوتا ہے سر یہ اپلائیس نہ ہوتا ہے کہ آلائن پورٹل ہے ان کا آپ نے اس پر اپنا لوگین بنانا ہے لوگین بنانے کے بعد جو آپ کے چھین ڈاکومنٹس ہیں آپ جب اس کو سٹیڈی کریں گے وہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے بائیس سو سوڈیش کروڈ جو ہے اس کی فی ہے کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آئی ڈانٹ ٹھنک سو کوئی اچھا وہاں پہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دی ہے وہاں پہ اپلائی کر دیا آپ نے اپلائی کر دیا آپ کے لاغنج لیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر کوئی بھی ان کو ریکوائرمنٹ چاہیے ہوگی مائیگریشن آپ کو میل کرے گا ہمیں کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں لبا پروسیجر ہے یہ تقریبا پاہنج سے چھ مار کا پروسیجر ہے پاہنج سے چھ مارے بعد اس کی میل آ جاتی ہے اچھا تو اس میں آپ سے کوئی ایورن کو ڈاکومنٹ چاہی ہو تو مانگ لیتے ہیں موسٹ بھی کہتے ہیں کہ یہ مائیگریشن والے ہیلتھ انشونس اپ ڈیٹ مانگ لیتے ہیں بینک اکاؤنٹس وغیرہ دوبارہ جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ کر دیتے ہیں کہ اس وقت بینک کی کیا سفیشن چاہتے ہیں اکاؤنٹس مینٹین کی ہوئے ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو ایک میل کر دیتے ہیں کہ اس ویزا کی ایک اچھی چیز ہے کہ اس میں انٹریو نہیں ہے اچھا انٹریو نہیں ہے اس ویزا کا انٹریو نہیں ہے یہ صرف بائیومیٹرکس ہیں اگر آپ کو بائیومیٹرکس کی میل آ رہی ہے تو کہہ لے کہ آپ کو 99% شورٹی ہو جائے گی کہ آپ کا ویزا گرانٹ ہو گیا یعنی اپروکسیمیٹلی پانچ چھ مینے کی آپ کی جو ان کے ساتھ کارسپونڈنس ہے مائیگریشن بورڈ کے ساتھ وہ بھی انٹرنیٹ پہ ایمیل سکے ایمیل ہیں سر میں ٹوٹل چھ ایمیل ہوئی تھی اور چھ ایمیل کے بعد مجھے ویزا گرانٹ ہو گیا اور پھر اگلا پھر سٹیپ کیا ہوتا ہے اس کے بعد سر اس کے بعد وہ آپ کو ایک میل آ جاتی ہے آپ اپنے بائیومیٹرکس جمع کروئے ہیں اس کے لئے بدوقتی ہے کہ اس وقت ہمیں ایتھوپیا جانا پتا ہے اچھا وہ ایک کہہنے کے تھوڑا ایکسپنسیو بھی ہے اور ایتھوپیا کے بارے میں بہت سارے لوگوں میں مائیڈ میں ہے کہ ایتھوپیا بڑا کوئی بیک ورڈ ہے ادھا ہمیں ماز نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ جائیں بلکہ فیملی ٹائز والے وہ سے لوگ انتظار کعبے ہوتے ہیں پوچھ رہتے ہیں ایتھوپیا ہر بندہ جائے کوئی مسئلہ نہیں صرف اس کو پلان کر لیں اپنے ٹور کو تو پلان اچھا کرنے ہوں اپنے ٹور اور ٹو ڈے ٹور کریں تو اکنامیک ہر بھی ہو جائے اچھا کتنے دن وہاں پہ رہنا پڑتا ہے آپ جائیں بیومیٹرک سے دیکھیں آپ کا کیوں کہ رائی ڈی پلان ہوتا ہے بکنگ اپوائنمنٹ ہوتا ہے آپ اس سے ایک دن پہلے چلے جائیں اچھا اگلے دن آپ اپنی اپوائنمنٹ اٹین کریں اسی رات کو واپس آجیں کیونکہ رات دس بجے دوبارہ فلائٹ چلتی ہیں ان تقریبا دو تین دن رہنا پڑتا ہے وہاں پہ وان نائٹ سٹے میں بھی بندہ اڈجسٹ کر سکتا ہے وہ اگنامی کال ہو جائے اچھا تو یہ ایک ایک عام آدمی کا جو پاکستان سے جس سے آنا جانا ہے کتنا خرچ آ جاتا ہے اراؤنڈ ٹو پائنٹ فائیو سے تین لاکھ تین لاکھ کا خرچ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے زیادہ دن رہنے کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے کچھ لوگوں کے مائنڈ میں بہت سارے خدشات خدشات ہو وہ زیادہ دن کی ریزارت کر لیتے ہیں لیکن وہ کیا ہے کہ وہاں پر نائٹ یا 24 آبا کے حساب سے ان کو ایکسپنس پڑھتے ہیں فون کا وہاں پرابلم ہے دیسی ریسٹویٹ کام ہے آپ کو بتا ہے پاکستان کے لوگ یہ تھوڑے چٹ فٹے کھانے بیرا ان کے کھانے کا بڑا پرابلم آتا ہے مسلم کمیونٹی کا خرچ ہے مسلم ہوتر انڈیا ریسٹویٹس ہیں لیکن چل جاتا ہے لیکن مشکل مہنگا ہو جاتا ہے کھانے پینے یا پاکستان میں مہنگا ہی ہے ایتھوپیا یا فرق ہے ایتھوپیا کے بارے میں میں آپ کو ایک انٹرسٹی چیز مرضہ داتا ہوں کہ ایتھوپیا کا ایک بیرا ہو تو پاکستانی پانچ روپے بنتے ہیں اچھا یعنی وہ بھی پانچ روپے ہوں کہ ایک بنے گا جی وہ یہ ہے کہ ایتھوپیا ہمیں اس لیے مہنگا لگتا ہے ایتھوپیا کی ایکانومی ہمیں ہم سے پاکستان تو رین اکلی وہاں پہ ہوتل ہیں وہ اس طرح کے ہوتلیں ہیں اچھے ہوتلیں مل جاتے ہیں ایک نامی کل بھی مل جاتے ہیں 3 4 star آپ ڈی سٹار کہتے ہیں 4 star اکر پھر ایک نامی کل نہیں جاتے ٹھیک ہے اچھا اچھا اس کے بعد پھر لوگوں نے کارڈ ریسیو کرنا ہوتا ہے اس کے کیا طریقہ ہے وہ پاکستانی دیسے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے سب سے جو ضروری چیز اس سارے سنیاری میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک پاور آف اٹھانی دے ریتے ہیں ایتھوپیا نمبیسی میں کوئی بھی ایسا آپ کا جو بندہ جو سویڈن میں موجود ہے آپ کا پھر جو کارڈ ہوتا ہے جو ویزا کارڈ ہوتا ہے وہ سویڈن میں اس بندے کو رسیب ہو جاتا ہے وہ پھر آپ کو ڈی ایس ایل کروا سکتے ہیں یا کوئی آنے جانے والا پرسن ہو تو وہ آپ کا کارڈ لے تو کارڈ ہوتا ہے یا اپنی ایتھوپیا نمبیسی سے لینا ہے یا آپ کا سویڈن آس پاکستانی وہ بیجتے ہیں ہم پاکستانی بیجتے ہیں یا اپنی ایتھوپیا نمبیسی سے جا کے دوبارہ لینا ہے یعنی اگر آپ کو کوئی سویڈن میں نہیں تو وہ آپ کو بھیل دوستا دو چکر لگانے پڑی جی جی مستقر تو اگر آپ سویڈن مغوا لیں گے اگر میں سویڈن آئے گا ایتھوپیا نمبیسی اسلام آباد ہے اس کا کوئی کردار نہیں کوئی رول نہیں سرود کا اتنا رول ہے کہ جب آپ کو میل آتی ہے کہ آپ سویڈن آئیسی میں اپوائنمنٹ لیں فرسٹ میل ہوئی آتی ہے تو آپ مائیریشن بار کو کہتے ہیں کہ ایتھوپیا نمبیسی باندھا تو وہاں کرتے ہیں اپنی ردی سبب اس لیں اچھا یہ ہے یا رہا راستہ بکتے ہیں اچھا آپ نے کچھ دیکھا ہوا کچھ جو ہمارے سٹوڈنٹ سے اس سال نہیں آسے گئے جو اس سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن نہیں ملا آپ کو کچھ سٹوڈنٹس ملے ہیں جو ایڈمیشن لے کے سویڈن میں آئے ہیں سریس دفعہ جو ایڈمیشن لے کے سٹوڈنٹ پاکستان سے آئے ہیں کہہنے کے ون پرسنٹ سٹوڈنٹ ہے جن کو ویزا سکسیس ریشو رہی ہے یا ایسا ہی اورڈر جو ہیں جو سکالرشیپ والے لوگ ہیں پی ایش دی والے اس دفعہ جو کہہ لے کے سیلپ سپورٹ پروگرام میں لوگ آتے ہیں جو فیز پی کر کے آتے ہیں وہ کہہ لیں کہ جو مجھے انداز ہے وہ ہارڈی چاریس لوگوں کیونکہ اس سٹوڈنٹس ایچلی وہ لاسٹ ٹائم تک یہ کلیر ہی نہیں تھا اور سٹوڈنٹس ہیزیٹیڈ کر رہے تھے فی جمع کرانے کے لئے تو اس لئے اس وقت یہ کلیر نہیں تھا کہ آپ ایتھو گیا جائیں یہ تو بالکل لاسٹ منٹ پہ ہوا تو اس لئے بہت سے لوگ کروا نہیں سہ رہے اس میں اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایون فیسیز جمع کر آئیتی ایتھوپیا نمبیسی میں بھی گئے تھے ان کے ڈیسیجن ہی لیٹ ہو گیا ان کو دوبارہ اپنے ایڈمیشن اور ایوپ کرنے پڑے ہیں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوگا ہے اس دفعہ ایڈمیشن کام گیا ہے ہمارے سٹوڈنٹس اچھا یہ ابھی نیکسٹ ایئرز کے ایڈمیشن اور پروسس شروع ہو گیا ہے اور لوگ اپلائی کرنا ان کے لئے آپ جو علاق علیم کے لئے ماسٹرز کے لئے آنا چاہے گے سوڈن اگلے ساتھ ان سٹوڈنٹس کو آپ کس نویت کا مشورہ دینا چاہے گے پریکٹیکل نویت کا سر پریکٹیکل نویت یہ ہے کہ میں کوئی یاری کے نیگریٹی وائلز دے رہا ہوں سوڈنٹس ان کو ویزاز نہیں دے گا مجھے پیگریشن بورڈ کی سائٹ کے اوپر بڑا کلی لکھا ہے کہ ہم ایمیگرینٹس کو ریجیکٹ کراتے ہیں اور اس میں سیکنڈ کیا ہے کہ اس دفعہ جو لاسٹ ایئر کا جو ایکسپرینس ہے وہ بہت برا رہا ہے نہیں اگر سٹوڈنٹس اب اپلائی کریں گر ان یونیورسٹیز من کے اڈمیشن کو جائے گی یونیورسٹیز فیصل بھی لے لیں گی اچھا لوگ اتھوکیاں بھی چلے جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ جس طرح لاسٹ ٹائم ہوا تھا ٹین ٹو ٹوئنٹی پرسنٹ لوگوں کو سیٹر ویزاز ملے ہیں اچھا کیونکہ سانجی ویزاز دے میں ہے مائی گریشن بAKE یونیورسٹیسی کے تو زیادہ لین kepttycznieب stamped siitä لیں �ہاں یونیورسٹیس نے ان کو ویزاز نہیں دےے لگا یونیورسٹیز کی پولیسیز کی پولیسیز میں bilateral یعنی یونیورسٹیستی کی طرح ہمٹ سے ڈفرنس رنگ کیا ہے یونیورسٹی اس پہ کوئی ٹرنس رخت thinking امراد، سٹوڈنٹ transformation تو انہوں نے فیษا کروای تو یونیورسٹی سے رفاند ہو جائے یہ فانڈ تو پھر وہ ایک کسی دیڈکشن ہوتی ہے اسنو بچھو سر ای تینک اس میں جو ایڈویشن فی ہے وہ نہیں دوبارہ فانڈ ایڈویشن فی ہے وہ فانڈ ایڈویشن فی ہے مجھے اس کے بارے میں اتنا ڈیٹیل پتہ نہیں کیونکہ میں سٹوڈنٹ بھی جاکا اور سیزن میں نے نہیں کیا اچھا یہ صحیح ہے اور جب آپ کے ایتھے وہاں ایتھوپیا ایتھوپیا سے پھر آپ پاکستان چلے گئے جی تو آپ کا جو کارڈ ہے وہ یہاں سویڈن میں آیا اور یہاں سویڈن میں پاکستان میں پاکستان ہوں اچھا آپ نے دیکھا کچھ لوگ جو وزرڈ وزے کے لیے تھائی لینڈ جا رہے ہوں کہ وہ وزرڈ وزرڈ تھائی لینڈ سے فروع ہوتا ہے کچھ لوگ ملے آپ کو میری نظر میں کوئی ایسا بندہ نہیں آیا اچھا آپ کی ملے سنگلی میں ایتھوپیا والوں کو کافی کو جانتا ہوں بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ایتھوپیا کے بارے میں بہت زیادہ جو ملے میں چیزیں چاہتی ہیں ایتھوپیا کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے جن لوگوں کو آپ شنگلی میں جائے جو پول کرتے ہیں وہ جائے اچھا یہ جیسے آپ ٹیرینٹ ویزا لے کے آئے ہیں اور ابھی تین مہینے میں آپ نے کچھ نہ کچھ سویڈن کی مارکٹ کو دیکھ بھی لیا ہے اور سٹاکھوم کیپٹل میں آپ آئے ہیں اور ماشاء اللہ آپ نے تین چار جگہ پر اپلائی بھی کیا انٹریوز تک مہنگی میں سنتوں کی کافی پروگرس آپ کی آپ کیا باقی جو لوگ پاکستان میں آپ کا انٹریو دیکھ رہے ہوں گے اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیلینٹڈ لوگ کیا آپ ان کو ایدوائز کریں گے کہ وہ آپ والا راستہ افتیار کریں ایڈکیٹڈ لوگوں کے لیے ضرور کرنا چاہیے کیونکہ ٹائم سیڈنگ ہے اور بہت جو ہے نا وہ اکنومیکل لے ہے آپ کو پتا ہے کہ یورپ کا ویزا ویسی لینا تو بہت مشکل ہے اکنومیکل بہت ہی ہے اور سکنڈینیویا بیٹ میں آنا کیلئی ایک آپ کو پتا ہے سٹوڈنٹس جو خاص طور پر جنہوں نے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو لازمی اپلائی کریں کسمت ازمانی چاہیے جواب کا سکتہ ہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دس بارہ میں نے مور دن وان تھرئیٹی جابز اپلائی کی ہیں ابھی تھا اچھا جو دن وان تین وان میں نے دن وانے تین وانے میں میں نے مہتے ہیں تو اس میں سے کہہ لے کہ مجھے فیفٹی فیفٹی ریشو آ رہی ہے مری جو لوگ دن پلائی کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں ہم نے چاہیے سویڈیس چاہیے لینگوز کا بیریر بہت 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 ہے اچھا لینگویج کا بیریر ہے علیٹی میڈی ہے کیونکہ ایجویڈ بندے کی لینگویج کا بیریر ہے اگر آپ وائیڈ کادر جاپ کرنے جاتے ہیں جا جا اس پر اپنے سیلوی جاپ میں وہ لیمیج جس پر سیلویی منیمم سیبن تھوڑز سے زہرہ ہوتا یہ ایک نئی جو ہے اچھا اس کو مختصرا بتائیے جیسے آپ کے لینڈ ویزا لے کے آئیں پاکستان سے اگر کو بندہ آتا ہے ٹوٹل ایکسپنسز اس کے کتنے لگ جاتے ہیں ایتھوپیا کا ڈال کے اور باقی فی جو مائیگریشن بورڈ کی ہے ٹکٹ ہے کتنا پیسے لگ جاتے ہیں اس پر سارے کہنے کے سات سے آٹھ لاکھ دیکھیں سات آٹھ لاکھ رپے میں امیگرنٹ ویزا سویدن کا نو میند کا ہے میکسیمم دس لاکھ کرنے تو دس مینے میں ظاہر ہے اگر کوئی قوالی فائیڈ لوگ ہوں قسمت اضمائی تھی قسمت اضمائی تھی بہت شکریہ آپ کا آپ کے لئے دعائیں بھی ہیں مجھے امیر ہے کہ آپ یہاں سپیڈن میں بہت اچھا جاؤ حاصل کر پائیں گے دوبارہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے آپ سے ایکسپیڈنس شیئر کریں گے کہ آپ یہاں آنے کے بعد جاب حاصل کرنا اور جاب کے بعد باقی کے جو مراحل ہیں اس میں آپ کس طرح سے آئیں کوئی اور آپ ایسی ایڈوائز کرنا چاہیں گے ان لوگوں کو سٹوڈنٹس کو جو سویڈن لوگ آنا جاتے ہیں اسپیشلی سویڈن سے جو باہر لوگ ہیں تو ضرور کچھ ایسی کچھ تن کے لئے کہیے سویڈن کے لئے شارٹ کٹ کوئی لیا تھا سویڈن پروپر انگا سیسٹن ٹرانسپیرٹ ہے اچھا کٹری ہے سویڈن کے لئے شارٹ کٹ کوئی لیا ہے سویڈن میں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو تو پروپر چینل آئیں تو انشاءاللہ ویزا بھی آنڈ کر جائیں رہنا مشکلہ تھوڑا سا لیکن ارلی سیج بے آپ زیادہ ویٹر سمجھتے ہیں تو باقی انشاءاللہ اللہ پاک کی زیادہ سامنے پڑے کرنا ہے اور آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی لگا ہوا کیونکہ بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے ایتھوپیا کے حوالے سے بھی ٹیلنٹ ویزے کے حوالے سے بھی جو اوورال جو سویڈن کی جاب مارکٹ ہے سپیشلی یہ پرپرمٹ کی جو نئی سائل ہو رہی ہے آپ نے کمنٹس ضرور لکھئے اور آپ نے اگر آپ کے پاس بھی کوئی انفرمیشن ہے تو وہ بھی شیئر کیجئے تو انشاءاللہ پھر کسی اور شخصیت سے جب آپ کی ہم ملاقات کروائیں تو اس میں ہم ملتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت